بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد تراوی کے احکام و مسائل تراوی کے سلسلے میں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بیس رکعات تراوی کا ثبوت بہت سارے صحابہ اکرام سے حضور فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد میں مدینہ کے اندر بیس رکعات تراوی پڑھی جاتے تھے حضور فاروق رضی اللہ عنہ بیس رکعات تراوی پڑھاتے تھے اور بہت سارے صحابہ ان کی اختدام نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک متواتر عمل چلا رہا ہے چودہ سو سال سے امت کا بیس رکعات تراوی کا آپ علیہ السلام نے بھی بیس رکعات تراوی پڑھی ہے اس کا بھی ثبوت ہے مسنف ابن ابی شہبہ وولیم نمبر ٹو پیج نمبر 394 پہ حدیث موجود ہے اگرچہ کہ اس حدیث کی صحت میں کچھ کلام ہے لیکن صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بیس رکعات تراوی پڑھی ہے دوسری بات تراوی کی جو حیثیت ہے شریعت عبار سے سنت کی ہے یعنی سنتِ معقیدہ آئی نہیں ہے ہر ایک پہ الگ الگ سنت ہے کوئی تھوڑے پڑھ لیں تھوڑے چھوڑ دیں تو جو چھوڑیں گے وہ گنہگار ہوں گے تو سب پہ سنت ہے تراوی کی نماز اس کے بعد سمجھنے کی چیز ہے کہ کم سے کم تین لوگ بھی ہو تو تراوی پڑھنے کا حکم ہے ایک امامت کریں دو اس کے اختیدہ کریں آپ علیہ السلام نے اس کو جماعت خرار دیا ہے تو تین بھی ہو تو تراوی کی جماعت ہوگی کسی گاؤں میں کسی چھوٹے سے دیہات میں کم لوگ ہو تو وہاں بھی تراوی کی نواز سنتِ معقیدہ ہے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح تراوی جیسا مردوں پہ فرض ہے مردوں پہ سنت ہے عورتوں پہ بھی سنتِ معقیدہ ہے بہت ساری عورتیں سمجھتی کہ ہمارے اوپر تراوی نہیں ہے تو سراحت کے ساتھ جامعہ اور رموز مولیوم نمبر ون پیج نمبر ننٹی فائی پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں پہ بھی سنت ہے مسجد میں تراوی کا احتمام کرنا یہ افضل ہے اور اگر مسجد میں تراوی نہیں پڑھے ہی جائے گی تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے تو مسجد میں پڑھنا افضل بھی ہے مسجد میں جماعت کا احتمام کرنا ضروری بھی ہے اس کی تفصیل رد المحتار مولیوم نمبر ٹو پیج نمبر فورٹی فائی پر لکھی ہوئی ہے تراوی کے وقت کے سلسلے میں فقہانِ احادیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوعِ فجر یعنی طلوعِ صبحِ صادق تک یہ تراوی کا وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کے صبحِ صادق کے طلوع ہونے تک تو اس کے درمیان میں تراوی کی نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء کے فوری بات پڑھ لینا افضل ہے اچھا ہے تراوی میں نیت کے سلسلے میں فقہانِ لکھا ہے کہ تراوی کی جو نیت کی جائے گی ایسی نیت کرے کہ میں تراوی کی نماز پڑھا ہوں یا نیت کرے میں نفل پڑھا ہوں یا نیت کرے کہ میں سنت تراوی پڑھا ہوں تو یہ کوئی بھی نیت کرے تو تراوی کی نماز ادا ہو جائے گے لیکن اگر صرف یہ نیت کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی تراوی صحیح نہیں ہوگی نیت کے اندر سنت یا نفل کا لفظ یا تراوی کی نماز کا لفظ آنا یہ بہتر ہے تو ایسی نیت کریں نیت کے سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ بیس رکعہ تراوی کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں کیونکہ بیس رکعہ مل کے ایک نماز ہے تو پورے بیس رکعہ کی تراوی شروع ہونے سے پہلے نیت کر لیں کہ میں بیس رکعہ تراوی پڑھ رہا ہوں ہر دو رکعہ پہ سلام پھرتا رہے اٹھ کے تراوی شروع کر دیں تو اس کی نماز درست ہو جائے گے ہر دو رکعہ میں نیت کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اسی طرح عشان کی فرض پڑھے بغیر تراوی میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی مزید میں آیا اور تراوی چل رہی ہو عشان کی نماز اس نے نہیں پڑھی ہو تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ پہلے عشان کی نماز پڑھے اس کے بعد تراوی کی جماعت میں شرک ہو اس سے پہلے اگر تراوی پڑھے گا عشان کی نماز سے پہلے اس کی تراوی صحیح نہیں ہوگی البتہ عشان کی جو سنت ہے سنت پڑھے بغیر بھی وہ تراوی شروع کر سکتا ہے یعنی اگر کوئی سنت محکدہ نہیں پڑھے عشان کے بعد تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ ترابی میں جوائن ہو سکتا ترابی کے حکام کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جو ترابی کی جو رکاتیں چھوڑ جائے جیسے کوئی تھوڑی تخیر کے بعد آیا اور اس نے اپنی نماز عشان کی پڑھی اس کے بعد امام کے ساتھ ملا ہو اس کی چار رکاتیں آٹھ رکاتیں چھوڑ گئی اب امام نے ترابی ختم کر کے وطر کی نیت بان لیں تو اب یہ آدمی کیا کرے گا وطر پڑے گا یا اب چھوٹی ہوئی ترابی کی نماز پڑے گا تو حکم یہ ہے کہ پہلے امام کے ساتھ وطر پڑھ لیں اور وطر کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی وہ رکاتیں انفرادی پڑھیں اور سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے وطر چھوڑ دیتے ہیں امام کے ساتھ پہلے وہ چھوٹی ہوئی نماز سے پڑھتے ہیں پھر وطر میں جوائن ہوتے ہیں یا پھر وطر ان کی جماعت سے چھوڑ جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے وطر امام کے ساتھ پڑھ لیں بعد میں چھوٹی ہوئی نمازیں وطر کے پڑھنے کے بعد انفرادی پڑھیں تو یہ تراوی کے احکام و مسائل ہیں اللہ رب العصد اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ